موسیقی اپنے نوکیلے دانتوں اور لمبی سون سے ایک دوسرے پر حملہ آور یہ ہاتھی خوب جی جان سے لڑتے اور مدے مقابل کو تھکیلتے رہے تاہم مقابلہ کسی نتیجے کے بغیر ہی ختم ہو گیا تاہم یہ مناصر ایک سیح کے کیاملے میں محفوظ ہو گئے جسے انٹرنیٹ کی دنیا میں بے حد پسند کیا گیا چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان لوکنگ نے ایک پریس پریفنگ کے دوران کہا کہ دہشتگردی آرمی برادری کی مشترکہ دشمن ہے اور اس کے خاتمے کے لیے اقوام عالم کو مشترکہ کوشش کرنے چاہیے وائٹ ہاؤس کے حکام کی جانب سے دہشتگردی کی محفوظ بناگاہیں ختم کرنے میں چین کے کردار سے متعلق سوال پر چینی دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ امریکہ اسلام آباد پر دباؤ پڑھانے اور ڈونالڈ ٹرم کے حکامات پر عمل کروانے کے لیے بیجنگ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے لوکنگ نے کہا کہ ہم بار حد کہہ چکے ہیں تو پاکستان نے بین الاقوامی سطح پر دہشتگردی کے خاتمے کے لیے بڑے پیمانے پر قربانیاں دی ہیں اور تمام ممالکوں انصدار دہشتگردی داماد کے حوالے سے ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھانے کی بجائے مشتر کا تعاون کرنا چاہیے دنیا بھر میں سیکیولر ملک ہونے کا دعوے دار بھارت کی تنگ نظری ایک بار پھر کھل کر سامنے آگئی بھارت میں مذہبی آزادیوں پر ایک اور کاری ضرب لگا دی گئی ریاست اتر پردیش کی کٹر ہندو حکومت نے مذہبی اور عوامی اجتماع کے لیے لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر پابندی آئیت کر دی ہے ریاستی انتظامیہ نے پولیس اور ظلائی انتظامیہ کو حکم دیا کہ مسیدوں گردواروں گرجہ گھروں سے لاؤڈ سپیکر ہٹا دی جائیں لاؤڈ سپیکر لگانے کے لیے ریاستی حکومت سے اجازت لینا ہوگی اس حکم سے سب سے زیادہ متاثر مسلمان ہوں گے جو آزاد کے لیے لاؤڈ سپیکر استعمال کرتے ہیں ہندو سیکھ اور عیسائی بھی لوگوں کو عبادت کے لیے بلانے کے لیے سیکھ اور گھنٹی استعمال کرتے ہیں ترکی میں جاری ہنگامی حالات میں چھٹی بار توسیق کرتے ہوئے مزید تین ماہ کے لیے ملک میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے واضح رہے کہ یہ گدشتہ ڈیڑھ برس میں چھٹی بار ہنگامی حالت کے قانون کی توسیق ہے ترک پارلیمنٹ نے بھی امرجنسی میں توسیق کی توسیق کر دی ہے امریکی نائب صدر مائک پینس اگلے ہفتے کے آخر میں مشتہ کے وسطہ کے دورے میں مصر اسرائیل اور اردن کے سربراہوں سے ملاقات کریں گے فلسطینی صدر کے مائک پینس سے ملاقات سے انکار کے بعد مائک پینس نے پچھلے ماہ اپنا دورہ مشتہ کے وسطہ منسوق کر دیا تھا جو کہ اس دورے میں بھی فلسطین نہیں جائیں گے لندن کے علاقے وارٹر لوگ کی پینٹ فیکٹری میں آگ بھڑک اٹھی جس پر کئی گھنٹوں کی تغیدوں کے بعد قابو پالیا گیا آگ لگنے کے باعث فیکٹری کے گودام سے اٹھنے والے دھویں کے کالے بادل دور تک پہل گئے جبکہ کروڑوں روپے کا سامان جل کر تھاکستر ہو گیا